اسلام علیکم فرنڈز ہم محمد شاکل بن حنیف کے چکر میں فز گئے تھے محمد شاکل بن حنیف کو حفظ علیہ السلام ماننے لگے تھے الحمدللہ اب ہم توبہ کر چکے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں اور ہمارے بھائی ریان بھائی انہوں نے بھی توبہ کیا الحمدللہ ہے نا بھائی جی بھائی ہم لوگوں نے توبہ کر لیا اور اللہ پک احسان ہے بہت بڑا کہ ہمیں باتیں ساری سمجھ آئی جس چنگل میں ہم فز گئے تھے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس چنگل سے ہمیں نکال دیا اللہ پاک میں آئی تھوڑی تفسیر بتائیں گے کہ یہ کام کیسے چلتا ہے اور لوگ کس طرح سے گمراہ ہو رہے ہیں آج کے زمینے میں اس کام میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے جنبوت کے طریقے سے کر رہے ہیں پر جو لوگ اس میں ہیں ان کو میرا یہ میسیج رہے گا کہ وہ اس کام کو پرکھیں اور نیجی نبوت کو پرکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تو مکہ میں دعوت دیتے ہیں یہ رنگاباد میں رہتے تو رنگاباد میں دعوت دیتے ہیں اس درستے کے لوگ مخالفت زیادہ کریں گے اور یہ ایسی نیجی نبوت کون سی جس میں یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوا کرتے تھے تو سرداروں کو دعوت دیا کرتے تھے وہ دعوت سیدھا جو حکمران ہوتے تھے ان لوگوں کو سیدھا دعوت دیا کہ میں اللہ کا نبی آگیا ہوں اور تم میری دعوت کو قبل کرو اور یہ میری دلائل ہیں جن کے بیسیس پہ دعوت دی جاتی تھے اور اس کے بعد اگر وہ ٹھوکراتا تو پھر عوام میں کام چلتا تھا مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو ان کا سردار ہے ان کو دعوت مت دو کیونکہ وہ پریمت کو برگلا دے گا تو تم پہلے عوام پر محنت کرو یہ کوئی نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی اور سب سے بڑی بات یہ ان کا یہ دعویٰ کہ میں عیسیٰ اور مہدی دونوں ہوں یہ بہت بڑا ایک کفریانہ دعویٰ ہے یہ آپ کو کفر سے جوڑ سکتا ہے میرے بھائی اگر آپ مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول خاتمن نبی تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ کی موت ہوتی ہے تو آپ کفر میں نہیں مرتے ہیں لیکن اگر آپ اس جھوٹے کو مانتے ہیں کہ وہ مہدی ہے اور عیسیٰ ہے تو آپ کی موت کو سنو ہوتی ہے اور آپ کل کو اللہ کے سامنے سوالیم بھائیں اس شخص کے چنگل میں میں بھی پڑا تھا اور میں بھی ایسا مانتا تھا اس کو کہ اپنے جان قربان کرنے کیلئے دیا اور ان کا بھی یہی حال تھا تو آپ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جو لوگ اس میں ہیں وہ سب سے پہلے تو تحقیق کریں اور جو لوگ اس چیز کی دعوت نہیں دیں کیونکہ دیکھئے یہ لوگ کبھی سیدھا بولتے نہیں کہ محمد شاکیل بن حنیف کے ہمیں دعویدار ہیں یا کچھ ایسی بات نہیں یہ لوگ آپ کو آکے بولیں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یا مہدیل اسلام آگے یہ کبھی نام نہیں بولیں آپ ان سے لاکھ پوچھیں بھما دیں گے آپ کو نام نہیں بتیں آپ ان سے سیدھے بولیں کہ جس شخص کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا نام شاکیل بن حنیف ہے یا اس کا نام بت رہی ہے اس نام کیا ہے اس کا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو دعوت دے رہا ہے مہدی ہونے کی حیثہ ہونے کی تو آپ فوراں اپنے جگہ کے علماء سے کوئی کریں باقی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور قرآن سے کوئی باتیں دیکھیں اور دلائل ہمارے پاس اتنے تو ہیں آگے کسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اپنے دلائل ڈالیں گے انجھے کاٹ کے ہمارے پاس پچیس تیس سے زیادہ پوائنٹس ہیں جن میں ہم ان کی بات کو سرسر کاٹ دیتے ہیں اور اسی بینا پہ ہم نے یہ کام چھوڑا ہے اور یہ کوئی کمزور پوائنٹس نہیں ہیں بہت مضبوط مضبوط پوائنٹس ہیں جس طرح سے قادیانی ہم پہلے سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں قادیانی کیوں کہتے ہیں قادیانی کیوں کہتے ہیں ہم نے اس بات کو ریالائز کیا کہ یہ بھی جو دعویٰ ہے یہ پورا پورا قادیانی بسیس پہ ہے اور بس اسی کا تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ بردن جو چیزوں میں قادیانی پھسا ان چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا اور جن چیزوں میں قادیانی نے کوئی ترقی حاصل کی ان اشکالات کو اس نے بھی اٹھایا تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ سرسر ایک جھوٹا قضاب انسان ہے جس کو یا تو دماغی پادل پانی یا تو خود اپنے آپ کو عیسیٰ مہدی سمجھتا ہے یا تو یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کے لوگ سرسر آپ کو یہ وہ تقیل لوگ ملیں گے پرائزگار لوگ ملیں گے اس میں کوئی شکل شبا کی بات نہیں لیکن کسی شخص کو عیسیٰ اور مہدی تسلیم کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی بات جو ہوتی وہ دلیل ہوتی ہے تو آپ کے سامنے آپ کے پاس آپ کے رشتہ داروں آپ کے دوست میں یا آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی دعوت پہنچے کہ عیسیٰ یا مہدی اللہ علیہ السلام میں آ چکے ہیں یا عیسیٰ یا مہدی کا ضرور یہ نظر ہو چکے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے نزدیک کے جو عالم ہیں جو علم ہیں ان سے کونٹیکٹ بنائیں اور میری بھی ایک ویڈیو والی تھی اس تعلق سے کہ لوگوں نے مجھے پکڑا تھا اور میرا بھی ایمان بہت تھا اس شخص کے پیچھے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں رہے گا اور باقی یہ بھائی بھی اپنے تھے اس کام میں انشاءاللہ بھائی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اور ساری دلیلیں لے کر کے آئیں گے جس سے یہ کام بالکل ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ اقدم فاصل اور اقدم غلط کام ہے شاکل بن حنیف صحیح میں چھوٹا قضا مکار ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے توبہ کر لیا ہے اور اللہ پاک کا احسان ہے اور آپ بھی اس فکرے سے بچیں اور یہ بات اقدم یقین کے ساتھ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان میں تو نہیں آنے والے اس بات کا اقدم قامل امان اور یقین ہونا چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں